بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے میں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کہ جیسے آپ کو عثمان کے بارے میں اور ارحان کے بارے میں ملومات مل چکی ہے اور پھر اس کے بعد مراد اول کی ملومات بھی ادھری پڑی ہے کیونکہ عثمان کی ویڈیو تو بہت ہٹ گئی وہ کے میں اس کے ویوز آئے ہیں تو آپ کو اس طرح کی ملومات ملتی رہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس مزید انفارمیٹک ویڈیوز میرے ویلوگز آتے رہیں جنابے والا دو اپیسوڈ میں نے بیان کی ہیں ڈراما تو بھی لیٹ ہے آئے کب آئے تو آپ لوگوں کی خواہش پہ میں نے یہ تیسرا بازید خان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کا چوتھا سلطان بازید خان بازید خان ایک بہادر جنگجو تھا بازید خان کو شراب کی عادت کیسے پڑی بازید خان کو تیمور نے گرفتار کر کے پنجرے میں کیسے بند کر لیا اور مراد اول کی شہادت کیسے ہوئی یہ چار ٹاپک ہیں اس پہ اگر تو بہت بڑا پڑائید پتہ نہیں کتنے سیزن بن جائیں مختصرا آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں کہ سلطان مراد کسوو کی جنگ میں جب فتح یاب ہوا تو ایک عیسائی نے چال چلی جب عیسائی مدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے سلطان مراد کے سپائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ایک کو پکڑے لیا جو خود ہی گرفتاری دینا چاہتا تھا اس نے گرفتاری تو دے دی محترم ناظرین اس گرفتاری میں ایک چال تھی اس نے سپائیوں سے کہا کہ جناب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے اپنے سلطان کے پاس لے جائیں جب اس کو گرفتار کر کے دیگر سپائیوں کے ساتھ ساتھ اس سردار کو بھی پیش کیا تو اس نے کہا جناب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بوسا دینا چاہتا ہوں اس پر سلطان بہت خوش ہوا مراد اول مراد اول نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا اس نے عیسائی نے آپ کے ہاتھ کا بوسا لیا اور آپ کے پاؤں پر سر رکھ دیا جو ہی آپ کے پاؤں پر سر رکھا تو یہ بات سلطان کو ناغوار گزری اس نے سلطان نے اس عیسائی کو اپر اٹھایا گلے لگایا ملنے کے لیے جیسے ہی گلے ملنے کے لیے اس کو اپر اٹھایا تو اس نے اپنے یہ باغو سے خنجر نکال کے سینے پر اس خنجر سے وار کر دیا جس سے سلطان مراد شدید زخمی ہو گیا یہ واقعہ ہے تقریباً جو ستائیس اگست چودہ سو دو کا ان کی شہدت کا تو سلطان کو پتہ چل گیا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا تو فوراً ہی سلطان نے حکم جاری کیا کہ اس عیسائی کو قتل کر دیا جائے تو وہیں پر اس عیسائی کو قتل کر دیا گیا تو سلطان تقریباً ترے سٹھ سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ سلطان مراد اول کا سلسلہ یہاں رک گیا تو اس کے بعد سلطان بازید خان جو چوتھا سلطان تھا وہ خلیفہ سلطان بنا سلطان بازید خان سلطان مراد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا یہ ایک بہت ہی بہادر جنگجو اور بہت سی صفات کا مالک تھا اس نے کوئی رومن امپائر جس میں جرمنی فرانس اور دگر جو یورپ کے مالک تھے ان کو تقریباً دو بار شکست دی دو بار بڑے حملے پسپا ہونے کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اور قصوو کی اس لڑائی کے بعد دگر جو لڑائیاں تھی ان میں بھی یہ فتح یاب ہوا اس طرح ناظرین جیسے جیسے یہ فتح حاصل کرتا گیا اس کی جو بہادری کے چرچے وہ عام ہونے لگے پھر دوسرے لوگوں نے عیسائیوں نے اس میں شامل کر دی اپنے سپاہی اور اپنی جو بیٹیاں دی تھی کچھ اس کی بیویاں عیسائی تھی اور جو اس کے کچھ مشیران تھے وہ ٹھیک نہیں تھے ان مشیروں کی وجہ سے میں سادہ زبانیں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے سب کو ان مشیروں کی عادتوں عادتوں نے یا ان مشیروں نے خود سلطان کو شراب نوشی اور عیاشی پر لگا دیا جس کی وجہ سے سلطان شراب نوشی کے ساتھ دیگر برے کاموں میں بھی اس کی رغبت پڑھنے لگی اور اس کو عادت پڑ گئی وہ اکثر یہ شراب نوشی کرتا تھا جیسے کہ تریخ دان لکھتے ہیں اب ڈرامے والے کیا پیش کرتے ہیں وہ تو یہ ڈرامے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کو رنگ بھرنے کے لیے پروڈوسر ڈریکٹر اور رائٹر کس طرح کی رنگ دیتا ہے میں تو سادھا زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میرے جو بچے ہیں یا جو میرے بڑے ہیں ان سب کو سادھا زبانوں میں بتا رہا ہوں محترم ناظرین اس طرح جیسے اس کو شراب کی عادت پڑی تو اس وقت تک تمور لنگ بھی آ چکا تھا تمور لنگ کی زندگی میں کبھی پھر بات کریں گے تو جو کسطنطنیہ کا بادشاہ تھا لنگ کے ذریعے دی جا سکتی ویسے نہیں اندرونے خانہ وہ چالیں چلتا رہا ظاہر وہ سلطان کے ساتھ ملا ہوا تھا جب بھی اس کو شکست دینے کی کوشش کی تو اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو حضور پاک کے دور سے ہماری یہ چلتی آ رہی ہے سلطنت تو مہربانی کیجئے اس کو بنو میہ نے بھی نہیں چڑھا پھر بنو عباس نے بھی نہیں چڑھا مہربانی کیجئے آپ کیوں پھر سلطان چپ کر گیا رک گیا مگر بعد میں پھر ایک اور سلطان اس کو فتح کیا وہ پھر کبھی بتائیں گے آپ کو تمور لنگ کو اکسا کر عیسائی تمور لنگ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان تھا اس کے خلاف لے آئے اس نے ایشیا کو فتح کرتے ہوئے پھر آٹ ٹکر لئی اس کے ساتھ ایک مارکے میں اس کے بیٹے کو شہید کر دیا یا مار دیا جب وہ اس کے بیٹے کو مارا تو اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ یہ ذینی توازن اس کا کوئی درست نہیں تھا اس وقت شدید گسے میں تھا تو اس نے لڑائی کا فیصلہ کیا کوئی اس کی جب لڑائی ہوئی تو اس کے پاس کوئی تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار فوجی تھے اور تیمور جو تھا وہ بہت تیز شاتر اور بہادر تھا اس کے پاس کوئی پانچ لاکھ سے زیادہ جو تریخ دان لکھتے ہیں کہ پانچ لاکھ کچھ کہتے ہیں کہ آٹھ لاکھ اور آٹھ لاکھ کے علاوہ ہاتھیوں کا دستہ ایک ہاتھیوں کی فوج علیہ دہ سے تھی جبکہ سلطان کے پاس ایک بھی ہاتھی نہیں تھا اس وقت تو یوں وہاں پر سلطان پازید خان کو شکست ہوئی اس کے تمام سپاہی مار دیے گئے یہ بچا اور اس کو گرفتار کر لیا گرفتار کیا تو ساتھ ہی اس کا بیٹا موسیٰ بھی تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا جو تیمور تھا اس نے اس کی تظلیل کے لیے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ناظرین سننے والی بات ہے پنجرے میں بند کر دیا ساتھ ہی اس کے بیٹے کو بھی پنجرے میں بند کر دیا جیسے ہی وہ یہ یہاں سے گزرتے ساتھ ہی پنجرے میں وہ لے کے اس کو گھومتا اور بہت تظلیل کی نے پرداشت کیا بلاخر اسی پنجرے میں سلطان کی وفات ہو گئی تیمور سے صرف زندگی میں ایک ہی کام اچھا ہوا کہ اس نے موسیٰ کو ازاد کر دیا اور کہا جاؤ اپنے باپ کو لے جاؤ اور بروسہ میں جا کے دفن کر دو یوں جو اس کا بیٹا موسیٰ تھا وہ بھی ازاد ہو گیا اور اپنے والد کی لاش کو لے کر بروسہ آ گیا یہاں پر اس کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد جو بروسہ میں اس کے دوسرے بیٹے تھے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہوگی کہ سلطان کون بنے گا اس کے علاوہ ان کی خانہ جنگی کے علاوہ یورپ پھر سے مضبوط ہو گیا جو یورپ فتح ہونے والا تھا اگر یہ مسلمان دونوں آپس میں نہ ٹکراتے تو آج شاید پوری دنیا بار مسلمان غالب ہوتے مگر بدقسمتی سے ان دونوں کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ جنگ وہیں کی وہیں رہ گی اور وہ دوبارہ سے پھر سے مضبوط ہو گئے اور ہم پھر کمزور ہو گئے ان دونوں کی جنگ کی وجہ سے تو اس کی وفات کے بعد دفنانے کے بعد جب یہ وہاں سے نکل آیا یہ اس وقت تھا سمرکند میں سمرکند سے یہ تمور کی بات کر رہا ہوں تمور چین کو فتح کرنا چاہتا تھا جب اس نے اس کو اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ میں نے سلطان کے ساتھ جاتی کی تو اسی غم میں یہ جب سمرکند سے نکلا اور چین فتح کرنا کے لئے راستے میں اس کی موت واقعہ ہوگی اور یوں اس کا تمور کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا محترم ناظرین دیکھتے لیے میرے ساتھ میرا عبدالجبار گجر کو اور اگر اس کی اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ کو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیکھیں عثمان اور ارحان کی ویڈیو تو ٹاپ پہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ مراد اول کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے اور آج آپ کو میں نے نئی انفارمیشن یہ دے دی کہ بازید خان کون تھا اس کو یہ عادت کیسے پڑی اور تمور نے اس کو کیسے شکست دی اس پر اگر ٹٹیل سے بات کی جائے تو کئی وی لوگ بن جائیں گے میں نے مختصر آپ کے سامنے خالاصہ بیان کیا کہ ہمارے جو بہادر لوگ تھے وہ کیسے چڑے اور کیسے اترے اگلے کسی وی لوگ میں ملتے ہیں کہ اگلا سلطان کون ہوگا انشاءاللہ ملتے رہیے دیکھتے رہیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیے بہت سا خیال خدا حافظ